موسیقی مساجدوں کے اوپر مقدمے دائر کیے جا رہے تھے کہ منادر توڑ کر مسجد تعمیر کی گئی ہے لیکن اتہ پردیش کے ایک شہر میں خبرستان اور مزار کو لے کر بھی ہندوں کی جانب سے دعویٰ پیش کیا گیا کہ یہ خبرستان نہیں ہے تو اب آنے والے دنوں میں مزید کیا کیا تبدیلی آئے گی ناظرین آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا تفصولات کے مطابق اتہ پردیش کے باغپت میں لکشا گرہ اور خبرستان تنازع پر عدالت کا فیصلہ ہندو فریق کی حمایت میں سامنے آیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ یہ جگہ خبرستان نہیں ہے بلکہ مہا بھارت کے دور میں لکشا گریہ ہے لکشا گرہ متنازع زمین پر ہے اس فیصلے پر ہندو فریق نے کہا کہ لکشا گریہ کا بیان مہا بھارت میں سامنے آیا ہے یہ محل پانڈوں کے لئے بنایا گیا تھا دراصل مقیم خان اور دیگر نے سیویل کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ زمین خبرستان کی ہے یہ مقدمہ انیس سو ستر سے چل رہا تھا انیس سو ستی انو میں کیس کو باقبت منتقل کر دیا گیا تیرپن سال بعد ہندووں کے حق میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ہندو فریق کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ خبرستان نہیں ہے یہ لکشا گریہ ہے اور صرف مہا بھارت دور سے تعلق رکھتا ہے ہندو فریق کے وکیل نے بتایا کہ جائے وقو سے ملی قدیم نشانیاں واضح کرتی ہے کہ یہ خبرستان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب مغل حکمنا یہاں آئے اور حکومت کی تو انہوں نے توڑ پھوڑ مچائی جو چاہا کیا گواہی اور شواہد کے بعد عدالت کو پتا چلا ہے کہ یہ در حقیقت خبرستان نہیں ہے گین وفی مجید کے ایک تحقانے میں پوجہ پاٹ کی اجازت ملنے کے بعد ہندو فریق کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں اس معاملے کی قلیدی مدعی راکھی سنگھ نے جلہی عدالت میں ایک اور ارضی داخل کر کے کامپلیکس کے باقی تحقانوں کے سروے کی بھی اپیل داخل کی ہے جسے کوٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا اس پر سنوائی ہونی ہے اپنی ارضی کے ساتھ تحقانوں کا نقشہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت انجمن انتظام مساجیز جلہی مجیسٹریٹ کے ساتھ ساتھ وشونات منڈی ٹرسٹ کو بھی فریق بنایا ہے شرنگاری گوھری معاملے کی قلیدی مدعی اور وشو ویدک سنگ کی عددار راکھی سنگھ نے مسجد کامپلیکس میں واقعہ باقی تحقانوں کے سروے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان تحقانوں کا پہلے سروے نہیں ہو پایا ہے اس لیے عمارت کے مذہبی حیثیت تحق کرنے کے لیے ضروری ہے راکھی نے اپنے اکلا سورب تیواری انوپم دیو دی اور مان بہدر سنگھ کے توسط سے یہ پیٹیشن داخل کی ہے پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ شمال میں پانچ اور جنوب میں ایک تحقانہ ہے جن میں سے شمال کے ایک اور جنوب کے ایک تحقانے کی جانچ نہیں ہو پائی ہے جس کا اے ایس آئی کی رپورٹ میں بھی ذکر ہے جھاڑکن میں وزرالہ چیمپائی سورین نے اکیسٹی رکنی اسمبلی میں سینٹالیس اراکین اسمبلی کی حمایت کے ساتھ اعتماد کا وٹ حاصل کر لیا جبکہ واضح اکسیریت کے لیے صرف ایک تالیس ووٹوں کی ضرورت تھی تحقانے کے اعتماد کے خلاف انتیس ووٹ پڑے تین اراکین ووٹنگ کے موقع پر غیر حاضر رہے ایڈی کے ذریعے گرفتاری کے پیشن نظر ہیمنسورین کے استفعے کے بعد جس طرح کئی گھنٹے تک گورنر نے دعویٰ پیش کرنے کے بعد بھی چیمپائی سورین کو حکومت سازی کی دعوت نہیں دی تھی اس سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بی جے پی کوئی کھیل کر کے ریاست کی حکومت ہتیا سکتی ہے اس پس منظر میں چیمپائی سورین کا اکسیریت ثابت کر دینا اہمیت کا حامل ہے پارلیمنٹ کے بجر سیشن کے دوران راجی صبح میں کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ عمران پتابگری نے دہلی میں مساجد مدرسوں اور مزارات کا معاملہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے عبادت گاہوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا عمران پتابگری نے کہا کہ میں ڈی ڈی اے کے ذریعے اجاری جا رہی دہلی کی داستان اور کچھ تاریخی عمارتوں کی چیخیں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں 26 جنوری کو فرانس کے صدر میکرون کو روحانی دہلی کا دیدار کرانے کے لیے ہماری حکومت درگا حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ لے کر گئی تھی میری آنکھوں میں ایک طرف یہ تصویر ہے اور دوسری طرف اسی حکومت کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں سینکروں سال پرانے مامو بھانجا منڈی ہاؤز اور کاکہ نگر کی مزارات ہیں جو پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کیوں توڑا گیا انہوں نے سوال کیا کہ ابو زہبی میں شیخ زائد مسجد میں مسکراتے ہوئے سیلفی لینے والے وزیراعظم کو محرولی کے ساتھ سو سال پرانے اقندہ جی مسجد کے ٹوٹنے کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دیتی بیہار میں انڈی اے کے ساتھ مل کر بنائی گئی نتش کمار کی نئی حکومت اعتماد کا اوٹ حاصل کرنے سے قبل ہی دوشواریوں میں گھرتی نظر آ رہی ہے جس کے بعد بارہ فروری کو تحریک اعتماد پر ووٹنگ سے قبل کھیلا ہونے کی قیاس آرہی تیز ہو گئی ہے ہندوستانی عوامی مورچہ سیکولر کے سربراہ اور سابق وزرالہ جتن رامانجی نے دو وزارتوں کے مطالبے کے بعد قلمدان پر بھی ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے اس سے نئی حکومت تناؤں میں آگئی ہے نتش کمار کو آئندہ بارہ فروری کو ایوان میں اکثریت ثابت کرنی ہے اس سے قبل مانجی نے کھلے عام قلمدان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کو کوئی اہم وزارت کیوں نہیں دی جاتی اور ہر بار یہی خاندانی وزارت کیوں سونپی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے بھی ایس سی اور ایس ٹی محکومے کا وزیر بنایا گیا تھا اور اب ہمارے بیٹے کو بھی وہی محکومت دیا گیا ہے وی آئی پی اور ال جے پی آر بھی کھل کر جتن رامان جی کی حمایت کر رہی ہے وی آئی پی کے سربراہ مکہ سینی نے تو جتن رامان جی کو وزیرالہ بنانے کی وقالت کی ہے لوگ سوا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر تحریق شکریہ کا جواب دیتے ہوئے وزرادم نیندر موڈی نے اہوان میں انتقابی تخریر کا ڈالی اسی سال ہونے والے پارلیمانی الیکشن میں دوبارہ کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے وزیرالہ نے اپنی تخریر کے دوران اب کی بار کا نعرہ بلند کیا جس کے جواب میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں نے چار سو کے پار کا جوابی نعرہ دیا وزیرالہ نے اپنی تخریر کے کچھ حصے میں اپنی حکومت کی کامیابیاں گنوائی اور کہا کہ ملک کے عوام کو مناسب مدد ملے تو ان میں غریبی کو شکر دینے کی صلاحیت موجود ہے انہوں نے پچیس کور شہریوں کو خطے افلاس سے باہر نکالنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے ملک کے پچاس کور افراد کے بینکوں میں کھاتے ہیں چار کور کے پاس پکا مکان ہیں گیارہ کور کے پینے کے صاف پانی تک رسائی ہے اور پچپن کور سے زیادہ آئیشمان بھارت کارڈ حاصل کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ملک کے عوام کے موڈ کا اندازہ لگا سکتا ہوں یہ انڈی اے کو یقینی طور پر چار سو سے زیادہ سیٹیں دیں گے اور بی جے پی کو اکیلے کم از کم تین سو ستر سیٹیں ملیں گی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کی تیسری میاد بہت دور نہیں ہے ناظرین وزیراعظم نے اندر موڈی کے دعوے پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اشتیال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مفتی سلمان اززہری کو ایٹی ایس نے دو دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر جنہ گر لگ گئی مولانا پر 31 جنوری کو جنہ گر میں ایک پریگرام کے دوران اشتیال انگیز بیان دینے کا الزام ہندو تنظیموں نے درچ کرایا تھا گجرات ایٹی ایس نے ممبئی کی ایک عدالت میں مفتی سلمان اززہری کی ریمانڈ مانگی تھی عدالت نے دو دن کی ریمانڈ منظور کر لی اس کے بعد خانونی عمل مکمل کرنے کے بعد گھٹ کو پر تانہ لے جایا گیا ذرائق مطابق اس بات کی تحقیقات کی جا رہے ہیں کہ کیا مولانا کا مشکوک تنظیم سے تعلق ہے یا نہیں یہ بھی پتہ لگایا کہ مولانا کی فنڈنگ کے ذرائق کیا تھے پتہ جا رہا ہے کہ ایٹی ایس نے مولانا کے ٹرسٹ اور فنڈنگ کے بارے میں پوچھتاچ کی تین ٹرسٹ جامع ریاض الجنہ الامان ایڈوکیشن اینڈ ویلفر ٹرسٹ اور دار الامان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی کیا مولانا اززہری کا کسی مشکوک تنظیم سے تعلق ہے اس کی بھی تفتیش کی جاری ہے مولانا کو فنڈ کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں اس حوالے سے تحقیقات تیز کر دی گئی ہے احمدباد پولیس نے مفتی اززہری کے آمد پر ممکنہ مظاہروں یا ردعمل کے پیش نظر شہر بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں حساس سمجھی جانے والی جگہوں پر گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے گزرات ریٹیس کی جانب سے مفتی سلمان اززہری کو گزرات لے جانے سے روکنے کے لئے گھاٹ کوپر پولیس ٹیشن کے باہر جمع ہوئے حجوم پر ہنگام آرائی اور سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں اف آئی آر کے تحت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے گھاٹ کوپر پولیس نے سولہ افراد اور آٹھ سو دیگر کے خلاف مقدمہ دچ کیا ہے پولیس نے کہا کہ گوشتار شام ہوئے واقعات کے سلسلے میں اف آئی آر دچ کی گئی جس میں حجوم پر تازرات ہن کی متدد دفعات کے تحت خلاف فرضیوں کا الزام لگایا گیا اس میں سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے سے روکنا وغیرہ دفعہ شامل ہیں واضح کے مولانا سلمان اززہری کے چانے والوں نے دیر رات تک گھاٹ کوپر تھانے کے سامنے موجود تھے پولیس کی درخواست پر مولانا سزہری کو لاؤڈی سپیکر کے ذریعے امن و امان کی اپیل کرنی پڑی جس کے بعد ان کے چاہنے والے یہاں سے رخصت ہو گئے لیکن بعد میں پولیس نے ان کے خلاف بھی اف آئی آر دچ کر لی ہے رانرین ملک میں کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے ہیں لیکن کب کب پولیس نے حجوم کے خلاف اف آئی آر دچ کی ہے کہیں اس معاملے میں بھی جانیبداری تو بڑھتی نہیں جا رہی ہے اتہ پردش کے گونڈا دلے میں ارشاد نامی نوجوان کو اتہ پردش ایٹی ایس نے حراست میں لے لیا ہے وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ اسلامی کتاب بیچنے کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے مطاعت جارہ کے گونڈا میں مکتب المدینہ کنزل ایمان نام سے ان کی کتابوں کی دکانیں ہیں جہاں وہ اسلامی کتابیں فروخت کرتے ہیں نیوز پورٹل امریت وچار ڈاوٹ کام پر شائع ریپورٹ کے مطابق اتہ پردش ایٹی ایس کی ٹیم نے گوشتہ شام ان کی دکان پر چھاپا مارا ایٹی ایس کی ٹیم شہر میں مذہبی کتاب بیچنے والے شخص کو اپنے ساتھ لے گئی حالانکہ چھاپے سے متعلق محکومہ پولیس نے کوئی تصدیق نہیں کی محکومہ کے آل افسران کا کہنا ہے کہ انہیں اچھاپے ہماری کی کوئی اطلاع نہیں ہے نگرکت والی علاقے کے پانڈے بازار پولیس چوکی کے پاس واقعے رکاب گنج میں گوشتہ ایک سال سے گولہ گنج نزد بھارت ملاب چوراہے کے رہنے والے شیروع عرف ارشاد مکتب المدینہ کنزل ایمان کے نام سے دکان چلاتے ہیں یہاں مذہبی اور اسلامی کتابوں کے علاوہ مذہب سے منسلک دیگر اشیاء فروخت کی جاتی ہے آس پاس کے لوگوں کے مطابق گوشتہ شام چار سے پانچ افراد اچانک دکان پر پہنچے اور ارشاد کو لے کر چلے گئے سبھی لوگ سادی وردی میں تھے بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس کی ٹیم کو شیروع عرف ارشاد پر ملک مقالف سرگرمیوں میں شامل ہونے کا شک ہے ڈیلی ہائی گوٹ نے ڈیڈی اے ڈیلی ڈیولیپنٹ آتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ محرولی میں ایک آرازی کے سلسلے میں سچندتہ نے کہا کہ اگلی تاریخ سماعت تک جن کا تو موقع برقرار رکھا جائے عدالت کا یہ حکم علاقے میں دوسرے غیر قانونی ڈھانچوں کے قلاف کارروائی میں حکم کے آرے نہیں آئے گا عدالت نے مزید سماعت بارہ فروری کو مقرر کی حضرالہ تلنگانہ ریونٹ ریڈی نے پیر کی شام دہلی پہنچ کر کانگریس قائد سونیا گاندھی سے ملاقات کی تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی کارکردگی عوام سے کیا گئے وعدوں پر عمل آوری اور عمل کیا جانے والے اقدامات سے واقف کراتے ہوئے لوگ سبا انتقابات میں تلنگانہ سے مقابلہ کرنے کی قواہش ظاہر کی اس ملاقات میں ڈپٹی چیف نشٹر ملو بٹی بکرام آرکہ ریاستی وزیر پیس نیواز ریڈی بھی موجود تھے وزرالہ کا عہدہ سمالنے کے بعد پہلی مرتبہ ریونٹ ریڈی دہلی پہنچ کر سونیا گاندھی سے ملاقات کی اور یہ ملاقات آدھا گھنٹہ تک جاری رہی چیف نشٹر نے کانگریز حکومت کی کارکردگی سے سونیا گاندھی کو واقف کراتے ہوئے کہا کہ ساتھ ڈیسمبر کو انہوں نے چیف نشٹر کا حلف لیا اس کے دو دن بعد سونیا گاندھی کی سالگیرہ کے موقع پر نو ڈیسمبر کو چھے زمانتوں میں دو زمانتیں خواتین کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر اور آرکہ شری ہیلتھ اسکیم کی تی بی امداد کو پانچ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ روپے سے واقف کرایا اس کے علاوہ سیکریٹرٹ میں منقضہ کابینہ اجلاس میں مزید دو وعدے دو سو یونٹ تک مفت برقی اور پانچ سو روپے میں گیس سلینڈر کی سربراہی کے لیے دی گئی منظوری سے بھی واقف کرایا مزید دو وعدے سعودین میں مکمل کرنے کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی ساتھ ہی راجع سبا اور لوگ سبا کے انتخابات کی تیاریوں سے بھی سونیا گاندھی کو واقف کرایا نئی دہلی کے شراب اسکیم میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے بی آر ایس رکنے کانسل قویتہ کو سمن کی اجرائی کے خلاف دائر کردہ اپیل پر سپریم کورٹ میں سماد ہوئی قویتہ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی نوٹس اور سمن کو چیلنج کیا نامور وکیل قپیل سبا نے قویتہ کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے عدالت سے اجلانہ سماد کی اپیل کی عدالت نے شراب اسکیم سے مطالق دیگر مقدمات میں دیئے گئے فیصلوں کا جائزہ لینے کے لیے آئندہ سماد کو سولہ فروری تک ملتبی کر دیا عدالت نے چیدمورہ اور ابیشیک بنرجی مقدمات کو بھی یکجہ طور پر سماد کا فیصلہ کیا گریڈر ہیلربان منسپل کورپریشن کے کمیشنر رونالڈ روز نے عدید دیئے کہ پرجاوانی پریگرام کے دوران موصول ہوئی درخواستوں کی مقرر آ وقت میں ایک سوئی کریں انہوں نے آج جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر میں منقضہ پرجاوانی پریگرام میں میر جی ویجے لکشمی کے ساتھ شرکت کی اور اس موقع پر گریٹر ہیدر آباد کے مختلف علاقوں سے آئے عوام کی درخواستیں حاصل کی اور عدید داروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر ان درخواستوں کی ایک سوئی کریں انہوں نے بتایا کہ پرجاوانی پریگرام کے تحت جی ایچ ایم سی کو ایک سو اٹھے سی درخواستیں موصول ہوئے اور فون ان پریگرام کے ذریعہ اٹھارہ کالز موصول ہوئے ان تمام کو سرکل اور زونل سطح پر حل کرنے کی ہدایت دی گئی میر ویجے لکشمی نے کہا کہ ہر درخواست کو آن لائن اپلوڈ کرتے ہوئے متعلقہ درخواست گزار کو روانہ کیا جائے اور ان درخواستوں کی جل سے جل ایک سوئی کروائی جائے سعودی نویسی سعودی نویسی آج مختلف قومی انگریزی وہ ہندی چینلوں سے مساجد اور سی اے سے متعلق موضوعات پر باتچیت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا اویسی نے کہا کہ ان کی یہ باتیں جھوٹی ہیں اور یہ لوگ دائمی جھوٹے ہیں کیونکہ تین مقامات حوالے کرنے پر دوسرے مسائل نہیں ہوں گے جو کہا جا رہا ہے غلط ہے انہی لوگوں نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ ڈائر کیا تھا کہ بابری مجید کو چھوا نہیں جائے گا لیکن انہوں نے مسجد کو منظم کر دیا اور جب بابری مجید کا فیصلہ آیا تو سبھی نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت قتم ہو چکیے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ قتم نہیں ہوگا اویسی نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بابری مجید سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر دیا گیا جس کے نتیجے میں تنازات کا سیلاب بہرہا ہے صدر مجید نے سوال کیا کہ آقیر یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مساجد ان کے حوالے کر دی جائے حیضرباد کمیشنیٹ کے دہت خدمات انجام دینے والے سترہ انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیا گئے ایم ستہ نارائنہ کو انسپیکٹر سیکریٹرٹ ایم وینگ رامیہ کو انسپیکٹر آئی ایس سیدن ٹی نرسنگ راؤ کو انسپیکٹر گوپالپورم سی ایت رگھو راملو کو ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر فلم نگر جان کی راملو کو ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر ریستار نگر ڈی کے لیکشمی ریڈی کو ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر آصف نگر مقرر کیا گیا ایس صدیر کمار کی خدمات ویس زون پی سی آر کے حوالے کر دی گئی کومان ایر سیاہ کو انسپیکٹر بوین پلی ٹرافک پولیس ٹیشن اور رام دیو ریڈی کو ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر چندانگوٹہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ ایس ایشور گوڑ این جے رام ایم روی وائی کرشنا ناگیش وی ناگیا اور این سنجے کمار کی خدمات ملٹی زون دو کے سپرٹ کر دی گئی مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے ہیدراباد میں ملک کے پہلے نیشنل اپیگرافی میزیم کا سنگے بنیاد رکھا سالہ جنگ میزیم کے حاتے میں اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا یہ موزیم ہیدراباد میں قائم کیا جا رہا ہے مرکزی وزیر فائننس ننبلہ ستر امن نے سال دوزار تیوی چوبیت کے بجٹ میں اس کے قائم کا اعلان کیا تھا اس موقع پر مرکزی وزیر نے کہا کہ ارپا تحزیب کے دور کے بعد کے حالات کو موجودہ دور میں سمجھنا ضروری ہے معروف اپیگرافیس ٹی ایس روی شنکر نے کہا کہ اپیگرافی میزیم ایک منفرد سہولت ہے خطاتی نگار این ایس رام چندر مرتی نے اس موقع پر کہا کہ تلگو ریاستوں میں مختلف ادوار سے تعلق ہکنے والے نقش کاری کے نمون ملک میں مختلف ادوار میں خطوں کے کردار کی اکاسی کرتے ہیں اس میزیم کو سماجی معاشی سیاسی اور لسانی مسائل سے مطالق مختلف فائلوں کو پیش کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی